ہاں جی آندھی چلے یا توفان اب آپ کے کپڑے نہیں اڑیں گے میں ایسا ہیک بتاؤں گے نا کہ آپ کے کپڑے تہیم بھی نہیں جانے گے نہ کسی کی چھت پہ جائیں گے نہ گھر سے باہر گلی میں گھریں گے تو چلے آئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ چارجر کبھی نہ گھر میں بہت بڑا حال ہوا ہوتا ہے کبھی ادھر پڑے ہوتے ہیں کبھی ادھر پڑے ہوتے ہیں کہ گھر کی آپیاں جہاں میری سیسٹرز ہیں وہ سمیٹ سمیٹ کے رکھ رہی تھیں لیکن نہ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ کیا کریں ان کا تو اس کے لئے بڑا پیارا سا ہے کہ یہ اکثر گھر میں کھانسی کے سیڈپ وغیرہ آتے ہیں تو ان کے جو باکس ہو کہنا ان کو آپ پھینکا نہ کریں تو اس میں ان کو سمحال دیا کریں کہ یہ ہے کہ ان کو لپیٹا اچھی طرح چھوٹا سا اس کو بنایا اور بنانے کے بعد آپ نے ان چارجرز کو ان ہینڈ فریز کو آپ نے اس میں سیف کر دینا کم از کم یہ نظروں کے سامنے نہیں آئیں گے اور بکھرا وغیر نہیں لگے گا آپ کا گھر بڑا اورگنائز اور پھر اس کو کسی بھی ڈراؤ وغیرہ میں آپ رکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ حیک اچھا لگا ہوگا اور چلتے ہیں اپنے حیک نمبر ٹو کی طرف کہ حیک نمبر ٹو کیا ہے ہمارا چلے وہ یہ ہے کہ کبھی کباریت ہے کہ اس طرح کے کارٹن برن کرمی ہوتی ہیں اور ان کا باکس وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے تو جی اس کا بھی میں سیمیلر حیک بتانے لگی ہوں کہ یہ درازیں بکھی دینا رہیں آپ اس کو اورگنائز کر رکھ دیں یہ میرے پاس ایک فانشن کا خالی باکس پڑا ہوا تھا فانشن تو میں نے رکھ دی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس اور یہ میرا ادھر ادھر پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے اس کو بھی استعمال بھی نہیں آتا ہے تو یہ کارٹن برڈ جو ہے نا میں نے ساری اس کے اندر رکھ کی تاکہ یہ بکھتے نہ ادھر ادھر جب کبھی کسی کو ضرورت ہو تو یہ باکس جو ہے ہم دے سکتے ہیں تو باقی اور پھر بعد میں جب چکر لگے بزار کا مارکٹ کا تو آپ اس کا جو ہے وہ باکس کارٹن برڈ کا بلا سکتے ہیں تو اچھا لگا ہوگا یہ آپ کو ہیک میرا کیونکہ اس سے ہمارے گھر میں سیمیٹری سے آ جاتی ہے چلے جی تھرڈ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آگئے ہیں پلاسٹک بورٹل آپ میں اس کے اتنے حیران کون اور اتنے اچھے آپ کو ہیکس بتاؤں گی نا کہ بس آپ دیکھتے جائیں آگے ہونے والا کیا اس کے ساتھ اب ایک بورٹل ہے اور آپ کو اس کو تین تین فائدے بتاؤں گی میں آپ کو اس کو ہم نے یہاں سینٹر سے کٹ کر لینا ہے بلکل اسی سائٹ سے آپ نے کٹ کرنا ہے جہاں سے آپ کو بتا رہی ہوں اور بس میں نے یہاں پہ دوسری بورٹل پکڑ لی ہے اس کا بھی سٹکر اتارا ہے اور اسٹکر اتارنے کے بعد میں اس کو بھی کٹ کر لنگی ایک کو بڑا کٹ کرنا ہے ایک کو چھوٹا کٹ کرنا ہے اس کے بعد میں نے ایک کانٹا ایک فوک لے لیا ہے اس کو میں نے کیا ہے گرم گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں کر دی ہیں سراخ تھوڑے تھوڑے تو آرے سراخ آپ جہاں جہاں ہر دو دو انچ تین انچ یہ فاصلے پہ نا آپ نے سراخ کر دینے اب یہ کیا ہوگا اس کے اندر سے ہوا کراوس ہوگی اور اب یہ میں اتنا اچھا اور اتنا آسان سا آپ کو اس کا فائدہ بتانے لگی ہونا کہ آپ کو وقت میں آپ کی وقت کی بچت ہوگی آپ یہ ٹائم سیونگ ہوگی اور یہ دیکھیں یہ میں نے چوٹا والا پیس لیا ایک بوتل میں سے اور ایک بوتل میں سے بڑا پیس لیا ہے تو یہ ہمارا اس کا کور تیار ہوگیا کہ اوپر سے ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اب آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں جو ہے نہ گھر کی ہر قسم کی چیزیں رکھ سکتے ہیں آپ آپ بچوں کے کلرز اس میں رکھ سکتے ہیں میں فیلحال اس میں گھر کی سبزیاں کیچن کی سبزیاں رکھ رہی ہوں آپ کو پتا ہے آج کل مکھیاں مچھر وغیرہ کتنی آ رہے ہیں اور وہ ہٹا ہٹا کے تنگ آ گئے لیکن وہ مسلسل ہماری سبزیوں کو خراب کر رہے ہیں جس سے گھر والے بیمار ہو رہے ہیں تو میں نے یہ ایک بوتل کو کٹ کیا بوتل میں سراخ کیے تاکہ یہ ہم کہیں بھی کسی سائیڈ پر رکھ سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو اب آپ نے اس کو کر دینا ہے کور کور ہم نے چھوٹے بڑا یہ سراخ تو کیے تو یہ اس در سے ہوگی ہوا کراس تو جس کی وجہ سے جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں وہ فریش رہیں گی اور یہ دیکھیں یہاں سے میں نے کور کر دیا اب مچھروں سے تو بالکل محفوظ ہوگی مچھر تو ان کے پا سبین ہی جائیں گے اب یہ دیکھیں اب ہم نے ان کو بھی استعمال کرنا ہے یہ جو ان کے کور ہے اس کو بھی ہم نے استعمال کرنا ہے ایک اور ہیک پہلے میں بتا دوں آپ کو یہ والا کور ہم نے اس کے ساتھ کٹ کیا تھا آپ یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں ایک اور اورگنائزر ریٹی کر رہی ہوں یہ اسی بورٹل کا بچا ہوا پیس ہے تو میں نے اس کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو بریک بریک کٹ کر لیا ہے تقریباً ہاف ہاف ہنچ کے فاصلے پر اس کو کٹ کر رہی ہوں میں تو یہاں پر جو میں نے ریڈی کیا ہے اگ بیٹر ریڈی کیا ہے آپ اس سے کوئی دہیں وغیرہ گھر میں بنا رہے ہیں اس سے بھی اس کو بیٹ کیا جا سکتا ہے تو بہت پیارا سا یہ ہے کہ آپ اس کو واش کریں اسی طرح اور پھر رکھ دیں سائٹ میں کیچن میں تو اب بتا رہی ہوں میں اس کا تھرڈ یوز تھرڈ یوز اب اس طرح کے ہم نے یہ لیٹ لے لیے ہیں ان کے پیس ہم نے مزید ان کو کٹ کر دیا ہے اب اس کا بہت زیادہ فائدہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اب یہ اس طرح ہم نے اس کو کٹنگ کر لی اوپر کے کیپ لازمی ہے آپ ساری بوٹرز کو پھینکا نہ کریں اس طرح کے کیپس آپ نے گھر میں جمع کرتے جانا ہے جب کبھی بھی آپ نے کپڑے واش کرنے ہیں اچھتے پھلانے جانا ہے ہوا تیز جل رہی ہوتی ہے اج کل تو ان کپڑوں کو جو ہیں سمالنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ زمین پر گرے ہوئے ہوتی ہیں یا ہوا سے اٹھ کے کہیں اور چلے جاتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے ایک سائٹ پکڑنی ہے یہ سائٹ کو ہم نے پیچھے رکھنا ہے اور جو اس کا کیپ ہے اوپر والا ہم نے اس کے ساتھ اٹھ کر دینا اب یہ دیکھیں یہ شرٹ ہماری کہیں بھی نہیں جائے گی جتنی مرضی تیز ہوا چلیں آندھی چلیں یہ ایسی اٹھ چلی ہے کہ اب یہ اوڑ کے نہیں جائے اسی طرح میں یہاں پر بازوں کے ساتھ بھی لگا دوں گی یہ جو بازوں ہے ان کو بھی پکڑ لوں گی میں اس کے ساتھ بھی یہ جو ہے نا دوسرا والا جو ہے نا میں اس کے ساتھ لگا دوں گی یہاں پر یہاں پر میں نے لگا دیا اور یہ دیکھیں جی یہ کور ہو گیا اس کے ساتھ اب اس طرح ہی میں ساری بٹلز جو ہے میں آپ سمال لوں گی اور آپ بھی سمال لیا کریں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہے بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ میرے جو چینل کو ہے نا جلدی سے سبسکرائب کر لے اور بینہ سبسکرائب کیا آپ نے کہیں بھی نہیں جانا تو چلیں جی نیکس ٹپ کی طرح بڑھتے ہیں یہاں پر میں نے رکھا ہے ٹاوال ٹاوال ہمارے دیتر پڑے ہوتے ہیں تو اور ہم جب واش کرتے ہیں تو ہم دن کو ایسی نہیں رکھنا بلکہ اس فولڈنگ سے اگر آپ رکھیں گے نا تو آپ کی جگہ بھی کم لگے گی اور یہ بہت کم سی سپیس میں نا یہ فٹ آ فٹ فولڈ ہو جائے گا اور کیا کہتے ہیں اس کو رکھنے میں دی آسان ہوگا اور جگہ بھی نہیں لگے گی آپ کی لگے ہوں گے تو کومنٹ ضرور کیجئے گا پھر ملتے ہیں اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ